مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو ملتی رہے اسلام علیکم کیسے آپ لوگ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے ایک نئی نالج کے ساتھ میں ہوں نیچرپیٹ ڈاکٹر ڈاکٹر ویلکیز اور آج ہم بات کریں ساگو دانا پہ اچھا کچھ لوگ اس کو ثابت دانا کہتے کچھ کہتے ساگو دانا ہے جو بھی ہے یہی ہے دیکھیں میں آپ کو یہ بتاتی ہوں یہ ہے یہ پرل جیسے موٹی جیسے جو دانے ہیں اس کو کہتے ہیں ساگو دانا ہم پاک و ہن برسغین میں سب اس سے واقف ہیں کیونکہ بچوں کی اگر پہلی غزہ یا بچوں کو کوئی چیز دینا ہے تو ساگو دانا اس کا اپنا کوئی تیز نہیں ہوتا ہے آپ اس کو نمکین بنا لیں اس کو میٹھا بنا لیں ہر ایک میں چل سکتا ہے ایک اور چیز جو گلوٹن الرجی جنکو ہوتی ہے سیلک ڈیزیز والے یہ گلوٹن فری ہے آپ ان کو دے سکتے ہیں بہت اچھا سورس کارپس کا بہت اچھا سورس پروٹین کا اس کے بارے میں میں آپ کو کچھ بہت ہی ازمائے وے ریمیڈیز بتا رہی ہوں بیوٹی پہ بھی بتاؤں گی مجھے پتہ ہے کہ میں نولیج دوں گی آپ لوگوں نے دیکھنا نہیں ہے جیسے ہی میں بیوٹی کی کوئی ٹپ بتاؤں گی وہ سب آپ لوگوں نے دیکھنا ہے اینی ہاؤ میں آپ کو بتاتی ہوں آپ ساگو دانے سب سے پہلے اگر آپ کے جوڑوں میں درد ہوتا ہے گھٹنوں سے آواز آنا ٹک 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 اگر شروع ہو گئی ہے بعض لوگوں کو نماز پڑھنے میں مشکل ہوتی ہے بعض لوگوں کو چلنے میں مشکل ہوتی ہے کٹ 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 کے آوازیں اگر شروع ہو گئی ہے تو گھبرائے نہیں ساگو دانہ آپ کی مدد کر سکتا ہے لیکن کچھ ٹیسٹ کونسٹیپیشن نہیں ہونے دینا باڈی میں انفلمیشن نہیں ہونا چاہے اس کے ساتھ ہی آپ نے کیا کرنا ہے ساگو دانہ کو پیس کر پارڈر بنا کر رکھ لیجئے آپ نے لیا ایک گلاس دودھ گرم نیم گرم دودھ ایک چمچ آپ نے ساگو دانہ لیا پارڈر اس کو آپ نے یاد رکھی گا اس کو آپ نے پکانا نہیں ہے آپ نے ڈالا دودھ میں اور یہ جو ہے دودھ آپ صبح خالی پیٹ پییں گے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خالی پیٹ دودھ حضم نہیں ہوتا تو ایک کپ لیکن آپ کو پینا اس دودھ کے ساتھ ہی ہے آپ یہ پیجئے آپ دیکھئے کہ آپ کے جو جوڑوں میں خاص کر گھٹنوں سے جو ٹک ٹک کی آوازیں آ رہی ہیں آہستہ آہستہ صحیح ہو جائیں گی میرے کہنے پہ آپ اس کو تین مہینے پی کے دیکھئے گا اچھا ساگو دانہ ان لوگوں کے لیے بہت اچھا ہے جو ویٹ گین کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے لیے اچھا نہیں جو ویٹ لوس کرنا چاہتے ہیں لیکن میں آپ کو ایک بہا بتا دوں یہ گوڈ سورس آف کارب سے کاربز بہارحال آپ کو چاہیے آپ کے برین کو آپ کی دماغ کو اوویک کرنے کے لیے گوڈ سورس آف انرجی ہے انسٹنٹ آپ کو انرجی دیتا ہے تو بچوں کو جو پڑھائی میں کمزور ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ پڑھائی میں اچھے ہو جائیں تو پلیز آپ ان کو ساگو دانے ضرور دیا کریں ان کو ساگو دانے کی کھیر بنا کر دیں بہت آسان ہے دودھ میں ساگو دانے کو اچھی طرح اُبا لیں اس میں شہد ڈالیں وہ بچوں کو دیں بادام اس میں ایٹ کر سکتے تو اسی طرح ساگو دانے کی کھیر بنا کر آپ بچوں کو دے سکتے اور ساگو دانے کی روٹی بھی بنا سکتے غلوقتین فری روٹی اگر آپ کو بتانے تو اس میں چپک نہیں ہوتی ہے تو آپ اس کو جو کے بیسن کے ساتھ آپ اس کو جو ہے اور کون ساتھ ہے کنوا ہے اس کے ساتھ بکویٹ کے ساتھ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں ہاں آپ اس کو چاول کے ساتھ ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ چیزیں تھیں کہ جس طرح آپ ساگو دانے کا استعمال کریں گے اب میں آتی ہوں اس ٹاپک کی طرف جس کا انتظار سب کو ہوتا ہے کہ کوئی ایسی میجیکل ریمیڈی آپ کو مل جائے تو میں آپ کو ایک ریمیڈی بتا رہی ہوں گرین ٹی ساگو دانا سے جو آپ کی سکن کے لیے بہت اچھا ہے آپ کی سکن کی ایمپیورٹیز کو ختم کرنے میں آپ کی مدد کرتا ہے کسی بھی اچھی برینڈ کا آپ گرین ٹی لے لیجیے آپ نے گرین ٹی کو کیا کرنا ہے اچھی طریقے سے سوکھی بھی ہوتے ہیں مسل دیں جیسے میں مسل نہیں اس کو بلینڈ وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں میں ڈالوں گی ساگو دانے کا پاورڈر جو ہے ساگو دانے کا جو میں نے پاورڈر لیا ہے میں اس کو صاف کر لیتی ہوں چمچ کو اس ساگو دانے کا پاورڈر میں نے یہاں پہ ایک کپ جو ہے نا پانی رکھا ہے بوائل کرنے کے لیے یہ میں کس لیے بتا رہی ہوں آپ کسی فنکشن میں جانا چاہتے ہیں شادی میں جانا چاہتے ہیں بڑھے پارٹیز میں جانا چاہتے ہیں یا آپ کے گھر لوگ آ رہے ہیں آپ کے پاس ٹائم نہیں فیشل کرنے کا تو ساگو دانے آپ کی کیسی مدد کر سکتا ہے میں نے ایک چمچ لیا اور میں نے اس کو جو ہے اس میں ملا لیا گرم پانی میں پہلے اس کو تھنڈے پانی میں ملا کر پھر آپ گرم پانی میں ڈالیے گا آپ کو پتا ہے نا کہ فوراں گرم پانی میں ڈالیں گے تو پھٹکیاں بن جائیں گی چاہے آپ نے اس کا پانی لیا ہو ٹھیک ہے اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں مکس کر کے پھر یہ والا پانی آپ کس میں اٹ کریں گے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں تھوڑا سا اس کو تھنڈا ہونے دیں صحیح یہ میں نے گرین ٹی تقریبا یہ کتنا ہوگی ایک ٹی سپون اب اس میں جو ساگو دانے کا جو پانی بنایا ہے جل جیسے سبسٹنس بنایا ہے یہ میں اس کو اس میں چھان لوں گی کیونکہ میں نے کیا کیا جلدی لی میں اس کو اس کو کیا نہیں کیا ہے اس کو میں نے پہلے تھنڈے پانی پھر گرم پانی میں نہیں ڈالا ہے تو میں اس کو یہاں ململ کے کپڑے سے اس کو چھان لوں گی مجھے یہ زیادہ نہیں چاہیے مجھے یہ صرف چاہیے جس میں میرا جیلیٹن اور وہ جو ہے نا سارا مکس ہو جائے ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ نے بہت گاڑا گاڑا سا بنانا ہے اور بہت زیادہ پانی نہیں ہو آپ نے پانی بھی تقریباً ہاف کپ ہی گرم ہو اس میں آپ ڈال لیں یہ بڑا آج کل میجیکل ماس کی طرح چل رہا ہے تو آپ اس کو خود بھی گھر پہ بنا سکتے ہیں ہو سکتے ہیں اس میں ساگو دانا نہیں ہو اس میں دوسری چیزیں ہیں لیکن ساگو دانے سے بھی ساگو دانے سے بھی آپ کی سکن جو ہے بہت اچھی ہو جائے گی گرم بہت ہے میں چمچ لے لیتی ہوں صحیح ہے اس سے کیا ہوگا کہ پھٹکیاں وغیرہ جو ہوئے وہ ختم ہو جائیں یہ میں نے مکس کیا یہ دیکھیں اب اس کو میں اپنے ہی چہرے پہ لگا کر دیکھیں میں نے میکپ کیا ہوئے کیونکہ میں چینل پہ گئی تھی تو یہ چینل کا میکپ ہے تو اسی پہ میں اس کو لگاؤں گی صرف یہ بتانے کے لیے کہ امپیورٹیز کو یہ کیسے نکالتا ہے میکپ والے ہی چہرے پہ لگاؤں گی مجھے پتا ہے کہ میں جو یہ کر رہی ہوں اس سے مجھے نقصان نہیں ہوگا اس میں ایک اور چیز ڈالے گی میں آپ کو جیلیٹن پاورڈر بولتی ہوں تو آپ لوگو کہتے جیلیٹن پاورڈر نہ ہو تو جیلی دیکھیں ہم نے بھی یہ رفان کی جیلی لیے آپ بھی لے سکتے اب اس میں جو انگریڈینٹس ہوں آپ کی سکن کو اچھا کرنے میں بھی آپ کی مدد کرتے ہیں اس میں بھی کیا ہے جیلیٹن ہے فلیورڈ جیلیٹن ہے ٹھیک ہے اس میں اور چیزیں ڈالی ہوئی ہیں تو یہ ہم نے یہاں رکھا ہے یہ تیسرا انگریڈینٹس ہے اس کو میں نے بھر کر ڈالنا ہے اور مکس کر لینا ہے اور پھر اس کو جلدی لگانا ہے تو پھر ہم چلتے ہیں کیونکہ میں انتظار کری تھی کہ یہ تھنڈا ہو جائے اب اس کو میں اپنے چہرے پر لگا کر اس کا ریزلٹ آپ کو بتاتی ہوں چلیں دیکھتے چلیں دیکھتے ہیں چلیں دیکھتے ہیں موسیقی 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 موسیقی